اسلام علیکم ویلکم تو آور نیوڈی ویلکم تو جو بز اپرچونٹی چینل جو بز اپرچونٹی چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس نئے ویڈیو میں جا آپ کے ساتھ جو بز کی معلومات شیئر کریں گے وہ جو بھرتی برائے ایڈوکیشن جونئر کمیشن آفیسر کے لیے ہوگی اور نائب خطیب کے لیے ہوگی فرنٹری کور بروچستان ساؤت تو اس میں آپ کیسے کیسے اپلائے کریں گے آپ سب دوستوں کے ساتھ محلومات شیئر کی جائیں گے شروع سلگ لازٹک ویڈیو دیکھتے لیے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اس طرح کے نئے آنے والی جوبز کی معلومات کے لیے پہلے ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو بہ آسانی مل سکیں فرنٹری پرو بروچستان میں ایڈوکیشن جونئر کمیشن آفیسر اور نائب خطیب کے سامنے خالی ہیں تو اس میں آپ بھرتی برہ ایڈوکیشن جونئر کمیشن آفیسر کے لیے بھرتی جو ہوگی و ستارہ مائی تا ٹھارہ مائی تاکہ آٹھ وزے جگہ خوزدار ایچہ جی بھرتی برہ خطیب جو ہوگی بیس مائی تا اکیس مائی تاکہ آٹھ وزن نائنٹین نو بجے کا بقت اور جگہ جو ہے خوزدار ایڈوکیشن جونئر کمیشن آفیسر کے لیے مقام تاینایتی جو ہوگا فرنٹرک اور بلوچتن ساؤت کے کسی بھی یونٹ میں ٹائنیت کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سکیل ہوگا گیاروہ مربجہ بل آلاؤنسز کے ساتھ آئی تینک دیں گے آپ کو تعلیم جو کم سے کم بی اے بی اے سی میٹرک ایف بی اے بی اے سی کم سے کم سیکنڈ ویجن میں پاس کیا ہو عمر کی حد بائیس سے تیس سال قادر پانچ فور چینج چھاتی اکیس تا تیس تینج نیف خطیب فرنٹرک اور بلوچتن ساؤت کے کسی بھی یونٹ میں تائینت کیا جا سکتا ہے سکیل بی گیاروہ میکرک سیکنڈ ویڈین حکومت پاکستان سے منزوش دا مدارے سے آپ نے درس نظام کیا ہو اس کے علاوہ بائیس سے تیس سال عمر اور نیچے قادر کے حوالہ سے چھاتی کے حوالہ سے کچھ لکھیا ہوا ہے مولمات ٹھیک ہے اچھا جی ٹیسٹ اور انٹرویو کری آنے میں اس کے لئے ٹی اے ڈی نہیں دیا جائے گا آپ اپنی تمام تمام ڈاکومنٹس اٹائر کر کے نیچے دی ہوئے ایڈرائی سے پڑھا اپنی سنڈ کر سکتے ہیں تحریٹ ٹیسٹ کے لئے کلم اور امتحان گتہ ساتھ لائیں عمر کی ہاتھ دس جون 2019 کو تیس سال سے زائد نہیں ہونے چاہیے بھرتی کے لئے پورے پاکستان سے امیدوار رجوع کر سکتے ہیں تو اس میں پورے پاکستان سے آپ اس میں اپلائی کر سکیں گے تو یہ تھی کچھ انفرمیشن آپ دوستوں سے شیئر کرنے تھی ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس طرح کی آنے والی نئی جابز کی معلومت کے لئے بیل ایکن کو پریس کر لیت آگے آپ کو آنے والی جابز آنے والی جابز کی معلومت آسانی سے مل سکتے ہیں